موسیقی جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آپ کے لئے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں شادیوں میں اصراف اور فضول خرچی آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں اپنے ایکسپریئنسز بھی بیان کر سکتے ہیں اور اپنی اوبزرویشنز بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں جیسے ناظرین ایک بات کی کہ صرف شادیوں میں اصراف اور فضول خرچی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں یہاں ان ملکوں میں بھی اور جو انگلش ویڈنگز جو ہوتی ہیں ان پر بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے سنا گیا ہے کہ جو انگلش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شادیوں کے لیے بہت عرصہ جو ہے وہ سیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی شادی کو جیسے کہتے ہیں کہ پرپر وائٹ ویڈنگ جو ہوتی ہے ان کی اس کو کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کسی ریزورٹ پر جا کر جو ہے یہ کسی ایسے ہل والے جو جیسے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر شادی کریں اس پر اور پیسے خرچ ہوتے ہیں تو یہ صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ ساری دنیا کا ہی مسئلہ ہے اس پر مزید بات کریں گے ہی کال شامل کرتے ہیں سلام علیکم وہاں علیکم السلام جناب جی جی محمد اصال بھائی محمد اصال جب میں انتے بات کرنا ہوں بات یہ ہے کہ شادی پر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے جمعوری ملکوں میں جہاں پر انسان رہتے ہیں وہاں پر شادی کریں تو جو مناسب خرچ کی اور رقم وہ انکرم ٹیکس سے کچھ حصہ واپس بھی ملی جاتا ہے اگر فضول خرچی کرے تو پھر صاحب کتاب لینے والے جو ارتیر آرہے ہیں وہ ارتیر آرہے ہیں وہ ارتیر آرہے ہیں اس وجہ سے فضول ارتیر کا اندیشہ کام ہوتا ہے باقی جوابات چول چکھے خدا ہواں پر دوار غلط کام ٹنکے کی چور پر کی جاتا ہے بہت شکریہ محمد اصال بھائی بہت شکریہ آپ کا جی معنی کی بات سے یاد آیا کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ شادی پر جو ڈشز کھانے کی پیش کی جاتی ہیں ان پر بھی تھوڑی کچھ پابندی ہے لیکن مجھے جو شادیاں ظاہرہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں یا دوست اے باپ کے آگے رشتہ داروں کے شادیاں ہوتی ہیں مجھے اس حوال سے کوئی فرق نظر نہیں آرہا ابھی بھی جو ہے وہ بہت لیوش لی اور کھانے کی بے تہاشا اس کے بعد بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہماری شادی پر جو یہ تھا وہ اتنی ڈشز تھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کدر سے شروع کیا جائے اس قدر اصراف ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جوان بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹی بیٹی بڑی ہو گئیں کیونکہ ان کے والدین افورڈ نہیں کرتے تھے یا جو رشتے والے لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اتنا افورڈ نہیں کرتے کہ یہ ہمیں اسی طرح سے شادیوں پر خوش کر سکیں جس طرح کے باقی لوگ آج کل کر رہے ہیں کال شامل کریں گے سلام علیکم ان کے پاس ہوتے نہیں زیادہ لیکن کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ فلا رشدار میں اتنا کپش دیا ہے ہم بھی اتنا دیں گے تو وہ لون لے رہے تھے اچھا اب لون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ وہ لون والے تو فرحل لون دے جائے کیونکہ ان کو تو کل رہا وہ پسار آیا ہے لیکن ان کو جو تستے ہیں جب پس جاتے ہیں وہ لون میں ان کو یہ نہیں اقل ہوتی کہ لون ہم دیں گے کہاں سے اس کی کوئی فکر کریں پہلے ایک کا تستہ یہ انڈیا میں ہوا ہے کہ وہ لون لیے اور انہیں پانچ لاکھ پانچ لاکھ ہی لے کہ لڑکی کی بہت دو انگام سے شادی کر دی ساکھ ملا کے اس کے بعد ایک سال کے بعد ان کی نیات انتقال ہو گیا اب نیات انتقال ہو گیا اب تین لڑکی ان کے پاس چار لڑکی ایک گھٹا وہ پڑا تھا اور ان کو پاس اب جو ان کو پینشن ملنے لگی اس میں سے انہیں لون والوں نے پیسے کٹ دی انہوں نے کہا ہم تو پیسے لیں گے اب ان کے پاس بچے تھوڑے سے پیسے اس میں ان کو گزارا نہیں ہو رہا ہے انگرشنی سب تو پرشداری ہیں دور کے ہمارے تو میں نے ان کی مدد کی میں نے ان کو کہا بھی یہ چون کیا آپ نے ایسا یہ خبر نہیں تھی ایک وہ پانچ لاکھ بہت ہوتے ہیں لون لے کے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بساب دی ہے کہ دیسے ساری چیزیں دو سمی شادی میں تو آپ نے کیوں لیے پانچ لاکھ ان کا قصہ یہ ہوا ایک پاکستان میں تھے تو وہ بولے کہ میں خود علمہ ٹھری تھی جا کے دلے وہ آئی ایرپورٹ پہ کہ وہ کہلے کہ کیا کریں باجی ہمارے قرضے میں گھرے میں ملی قرضہ کیسا کوئی لڑکی کے لیے شادی کے لیے لون لیا تھا کیونکہ اس میں جہز بھی دینا تھا اور اس کو زیور بھی دینا تھا تو اچھا تھا یہ کیونکہ بلد پیسے تھے نہیں ہمارے پاس وہ بیوی نے کہا سب نے کہا کہ لڑکی کو دینا ہی ہے لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ لڑکی کو زیور دیا وہ زیور کیا تھے کہ لڑکی کے سوال والوں نے ان کو ضرورت پڑھ گئے ان پیش دیا ایسا زیور پیش دیا لڑکی سوال والوں نے لڑکی آئی تو لنگی ہم نے پوچھا کہ زیور کھاں سے تو آکے وہ سوال والوں نے پیش دیا انہوں نے کہا کہ ارزبین کو نہیں کیار کرتی یہ نہیں کرتی اس کو ضرورت ہے اور ایک ایسا باجی میں میں ابھی تک لون دے رہا ہوں یہ نتیجہ وہ میں نے کہا ٹھلے بھوک تو تم کیا کیا تم نے ایسا زیور لے کے لڑکی کو دیا ان کا دیجہ یہ ہوا پاکستان میں جو بڑے دنوں نے پانچ لاکھ لون لے کے لڑکی کا گاؤں میں تھے وہ انہوں نے کہا لڑکی کا یہ کرنا ہے براضی کو بلانا ہے پانچ سو لوگوں کو کھانا دینا یہ کیا یہ سب کچھ کیا لے کے میاں اس کا مر گیا رہی کچھ دنوں کے بعد چھو بچے چھوڑ گیا اب جو باپ ہیں وہ بچے بھی پار لائیں اس کے لڑکی کو بھی رکھ رہے اب انہوں نے کیا کیا کہ لڑکی جن تھی وہ باہوں کے جو مکشیاں سے جنہوں نے دیا تھا لوگ پانچ لاکھ انہوں نے کہا تھا لوگ کہاں سے دھو گیا انہوں نے بڑے بھی ہو اور یہ انہوں نے کیا کہ لڑکی کو رکھ لیا تو یہ ہمارے یہاں کام کرے گی نوکرانی بل کے وہ بیٹی ان کے گھر میں کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے اب وہ کافی روئے دھوئے ان کو تسسونا میں نے کہ بھئی وہ میں کیوں لون لیا تھا تم نے لڑکی کی شادی تو میں پتہ نہیں تھا کہ لون لوگ اس کے لئے کہاں سے تم یہ اچھا تو انہوں نے کہا گرکی کو قید کیا ہماری اور ہمیں بہت بری بریشانی کہ گرکی کو موگی جا کہتے ہیں جاگزدار میں نے کہا تو یہ پتہ نہیں جاگزدار تو کچھ بھی کر سکتا جاگزدار کہ اندر میں رہ رہی ہے لڑکی وہاں پہ اس نے کہا ہم جائیے نہیں جائیے نہیں جائیے لڑکی رول تو کیسے میں تھوڑا تھوڑا کر گیا آداد کیا بڑے عشقی سے برہابے میں تو اس کو اکشویا تو پھر میں نے میرے پاس پفارے کی پیسے وہ تھے میں نے وہ دیئے یہ بھئی چھئی گئے یہ دو لیکن یہ کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے اور اللہ مجھے جائیز نہیں کرتا میرے علیہ اللہ نہیں کرتا کہ میں ایسے کی مدد کروں جو خدا کے نافرمان ہو میں مدد اس کی کرتی ہوں جو قریب ہے جائیز جو بات ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے یہ غریب لڑکی اس کی شادی گئی جہید نہیں ہے میں چھ سار لڑکیوں کی شادی کرا چکی ہوں کر چکی ہوں اپنے پیسے سے لیکن ایسے جو بلکوی واقعی میں حق تک لڑکیوں کے ضرورت ہے انہیں سے ساری چیزیں دیکھیں گے تو تم نے کیوں نہیں پانچلا کیوں آپ رو رہے ہو پر پر نہیں اس طرح یہ پسے کئی ہو چکے ہیں اور پاکستان میں انڈیا میں انہیں کوئی آر ہی نہیں کہ لے لیتے ہی فورا ہی سوچتے نہیں کہ ہم دیں یہ کہ لڑکی کی شادی میں نے بیماری کے لیے اگر لے وہ بھی مشکل ہے انسان کی بیماری چل چھو جائے بیمار کے لیے کسی کو قید سے چھوانے کے لیے کوئی ایسی موقع ہے شادی کے لیے تم دیتے لگے جائز بھی لگے شادی کے لیے شادی کے لیے میں سے صحیح چیزیں جو رسول اللہ نے برائی بیلڈن سامان دے لڑکی کو سوئے سے برطن کھانے پینے کے لیے جائزو لڑکی کو اور زیور پر تو آج کل بہت منچہ ہے تو غریب انسان کے لیے مجھکی لیے زیور زیور دینا ہی چاہیے میں تو کہتی ہوں کیونکہ اگر ان کے پاس پیسہ ہو سوال والے پاس تو وہ خود رہا دیں گے زیور لڑکی کو یا پھر میاں سما کے بنائے گا زیور ہونا تو یہی چاہیے ہے اگر میٹے والے دیں گے تو کسی وقت بیچ سکتی بیچ سکتے زیور اور تم زیور بنانا آج کل بہت مشکیل ہے کئی لاکھوں میں بنتا ہے زیور تو یہ میں نصیت دینا چاہتی ہوں سب کو بھئی دروں اس بات سے ایک تو یہ تم نافرمانی کرے خدا کی لون لے اپنے پاس ادھار لے کے لڑکی کے اپنی شان بنانے کو اور مقابلہ کرنے کو اس نے اتنا دیا تو ہم اس سے کم کیوں دے لیکن نسیم صاحبہ شادیاں صرف پاکستان میں نہیں یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں شادیوں پر یہاں بھی یہ ہے لڑکی نوکر کرتی نا لیکن ویسے اسلامی کونسپ کے شادیوں پر فضول کرچی کرنی ہی نہیں چاہیے وہ صحیح بلکل یہ میں بات کہنا چاہ رہی ہوں لیکن پاکستان انڈیا پہلے بتا رہی ہوں یہاں کی تو خیر اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی لیکن انڈیا پاکستان میں ضریم ہیں لوگ اور بھی نہیں کر سکتے اور وہ لے کے فض جاتے بیچ میں اور مسئیت ہوتی ہے ان کو تو ان کے لئے میں یہ بات چاہ رہی تھی پونی اندار ہو گئی میں جب ہی ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو سوچنا کو دھو گئی کہا سے چھے مہین آباد ہے نا تم لے تو رہی ہو لیکن سوچ لو اگر کچھ ہو گیا کوئی بات ہے تو کون دے رہی یہ بات انسان کو سوچنا چاہیے پہلے عقل میں رکھنا چاہیے اعلان کر انڈیا میں یا پاتستان میں جو نیسر چیزیں ہیں وہ ہی دو تاکہ غریب لوگ جو دوسرے ہیں ان کو بھی عادل ہو جائے کہ ہاں وہ بھی اتنا ہی دے سکتے ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے لوگ زیادہ جہر دیتے تھی غریب لوگ لڑکی ہیں پڑھے لکھے لکھے پیسے والے ان کو بھی یہ چاہیے کہ جتنا بھی تم دینا چاہو شاہدی کے وقت جہید نہ دو بعد دے لڑکی کو بعد چکتے گھر پچھا دو لیکن کس اعلان کر جہید میں بلکل مد دو چیز تاکہ دوسروں کے پر اثر پڑے دوسرے لوگ بھی اپنی خود بھی نوکری کرتی نا جب نوکری کر کر بھائی پیسہ اور ماں بھی نوکری کر رہی تو ان پر بوج بھائی بھائی غریب ہے جو نہ دے سکے انگلیش لوگ میں تو قائدہ ہی نہیں ہیں ان سے ابھی حالہ کہ ہمارے ملنے والے بہت سے نانی نے واشی مشین دی خلا نہیں پرے گا اور جو دوسرے لوگ ہیں اتنا کوئی غریب ہے نہیں جو کہ نہ دیکھ نہیں کہ قابل ہو اور نہ لوگ نہ ڈیمان کرتے ہیں لیکنے والے بھی ڈیمان نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دو کو خود کما لیتے ہیں گرگر والے کو یہاں سسٹم ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن پاکستان لے گرگر تو بچیں گے اس دنے سے تو یہ سب کے لئے اچھا ہو جائے گا انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں یہ ہی بتانا چاہی کہ لون لے 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 لون لے لے لیں لے لیکن سوچنا چاہیے لون لینے لوگ ہماری نور ورد اتنا چادر ہے اپنا بجت دیکھو چا بجت ہے اتنا بجت ہمارے پاس اس میں ہم تشکتے کہ وہ جو رکھی کی چادر جب اس کو جمع کرتے رکھی جمع ہو جائے کچھ رڑکی کمائی بھی تو پھر اس میں سے دے دو گھر دکھنا بچ کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہ بیسے ہے نہیں کوئی فکر نہیں سوچا نہیں کہ آرے کیا ہوگا یہ مستقل بھی کی نہ سوچ تے وہ ہمیشہ گرتے ہمیشہ گرتے ہیں پاس لائے لئے انہوں نے یہ سوچا کہ کل کو مہت ہو گئی کچھ ہو سکتا ہے لکھ جنت ہو گیا تو میں پاہن سے دوں گی یہ پاہن جائے نہیں لیکن سوچتے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہی مصیبت میں فرس رہی تو ایسے لوگوں میں یہ نصییت کروں گی کہ سوچ ہر بات کرنے سے پہلے کوئی بات کرنے کا زیادہ شادی بیعاوی نہیں مکان لوگ خرید لیتے ہیں بڑے بڑے سوئی گر اتنا بڑا مکان ہمیں بھی چلیے مکان ہمیں بھی بہت زیادہ بڑے پھر رہتے ہی وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر پہلے سوچنے ہر پہلے ہمارا بڑجت زیادہ دیتا کیون دیتا اپنا بڑجت زیادہ دے تو کرو مگر بڑجت زیادہ دیں تو ادھار لے کبھی مد کرو کوئی کام بھی یہ میں سب کو بڑجت 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 تمہارے پر اس بڑجت بڑجت زیادہ کہ پاکستان میں وہاں بیسی ہی پرتنی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں کوئی ایسی چیز مت کرو جس سے کہ لازمی تمہیں دینا پڑے اور تمہارے پاس ہے نہیں ہاں اپنے پاس جمع کرو تھوڑے کیسے کفایت کرو جی وہ کفایت سے جمع ہوئے بجر بنانا ہے کہ کفایت کرسے رہے گا فضول خلچی سے بچے بچوں کو اچھے اچھے کھلونے مطلع کے دو اچھے اچھے کپڑے زیادہ ضرورت زیادہ مت پہنو اپنے مناسب پپڑے پہنو اس طرح سے بچا کے جو پیسے بچیں گے اس میں جوڑ کے جو بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے انسان کہ وہ خرید لے اچھی اچھی چیزیں یا شادی میں لگا دے یا کسی میں کر دے یا کسی کو توفہ دے یا کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ادھار لے کے جوڑ لے کے کوئی کام مت کرو اس میں پھنس جاتا ہے انسان خاصتا غریب انسان تو بہت جاتا ہے تو یہ میری آواز سب سنیں گے انشاءاللہ جے بلکل بہت ضرور صحیح کہہ رہی ہے اور یہاں والوں کو یہی کہہ رہی ہیں وہ بھی ہرس نہ کریں ہرس میں کبھی نہ کریں یہاں تو ہرس ہوتی نہیں بہت ان کا پاس بڑا مطان ہے میاں تو پوش کرتی ہیں ہماری کئی منصر ہی نہیں ہم نے دے گا پوش کر رہے ہیں میاں تو رات دن میں رات ہمیں انسان پر رہے ہیں بڑا مطان لوگ صلاح کریں ان لوگ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اللہ اس کی کو خروسہ کرو اس کی بھی ضرورت ہو اس سے میرے دل بہت خوش ہوتا ہے کسی کے مدد کر کے جو میرے دل خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے کہیں وہ سونا پہننے سے یا دل بہت خوشی ہوتی ہے یہ اللہ چاہ ملے گا اللہ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے اور خدا دیتا ہے بہت دیتا ہے صدقہ دینے سے خراب دینے سے میں اس کی علوم میں دنیا کو بتاتی ہوں جو اچھے کام میں لگاؤ پیسے بہت اسے لیے میں چینل کے اس لیے کہتے ہیں اس چینل کے لیے دیکھو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے سب ہی کو فائدہ ہو رہا ہے اور اگر ہم سب جتنے بھی ہیں مل کے اس کی مدد کریں گے تو یہ چینل چلتی رہے گی ہمیشہ اور اچھی اچھی باتیں اس کے پر ہوتی رہیں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اسے لیے تو یہی میں سب کو ہی نصیب کرتی ہوں اسے لیے میری شاہد فائدہ ہو اللہ کرے سب کو کہ میں بھی یہ کرتی میں میرے پاس اگر ایک روٹی ہے تو میں یہ تب ہی نہیں کرتی ہوں کہ ایک روٹی میں پوری کھل نہیں کوئی عذر بھوکا ہے تو آدھی اس کو دے دو یہ پاسستان میں سب کو پاس ہونا چاہیے تو پورے غریب نہیں جائے گا اب اس طرح دوسرے کے ضرد ہو میرے دل میں ضرد ہوتا ہے یہ علیہ السلام تو تطلیف ہو رہی ابھی جو مچارے بڑے میاں غریب تھے بچارے ان کے پاس ان کو میں نے لے جا کے جان کو لے جا کے ان کے پاس جارے زمین پر سوٹے چاہیے ان کو پلنگ دلوائیا ان کو خوشی دلوائی ان کو چیئر دلائی ان کو سب جائے ان کو میں نے دل کو خوشی ہو رہی جب ان کو اللہ کا بڑا شکر ہوا تو ایسا ہی ہر سرک کے دل میں ہونا چاہیے یہی مومن کی تچان ہے یہ مومن جو ہے جو اپنے لیے جیسا چاہتا ہو ویسی بسرے کے لیے چاہتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہیں ایسا ہی ہو یہ پروردگار کا حبوم ہے یہ ہمارے رسول کا حبوم ہے اور ہمارے اہدہ بیعت ہمارے رسول بھی یہی کرتے تھے یہ بھی سیدہ ہماری جو بھی کچھ ان کے پاس بسرے کو جنگیہ چکتے تھے وہ اپنے پاس خوشی رکھ دیتے وہ دورے کو دیکھے خوش ہوتے تھے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے اور یہی سب کرنا چاہیے اور آئندہ بھی میری چاہتے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کوئی لون نہیں لے گا کوئی زہی بار بھی پاکستان انڈیا میں بچے اس سے بچو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بہت بہت شہر تدوسی دیو ساری ٹیم کو بھی اور میری عباد جو سندھے لوگ ان کو بھی اللہ ان کی پرشانی حدود کرے بیمانی ہے کیونکہ میری دعا بہت قبول ہوتی اسی میں کیا رہا ہوں جی ضرور جی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا کیجئے جی بالکل اللہ میرے سب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مطافظ جی ہمارے ساتھ تھی نسیم ظاہرہ صاحبہ اور رینی کی بیکویسٹ پر یا ٹاپک بھی ہم نے رکھا کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنی اردگر دیکھتے ہیں ہمیں خاص طور پر جب اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو تو ہمیں دعا تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور جب شادیوں پر لیے جانے والے لونز جو ہیں اور بیجا اصراف کرنے کی وجہ سے جو ہے جن مشکلات کا سامنا فاملیز کو کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ظاہرہ پھر وہ مسائل کا سامنا ان کو کرتے رہنا پڑتا ہے اور اب کوئی انٹرسٹنگ بات یہ بتاتی جاؤں کہ ایک ماہر نے اس اصراف کے متعلق ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ اگر آئندہ لوگ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو سنیں گے تو شادی میں جو ہے اصراف کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو باز رکھیں گے اور ایک ریپورٹ کی مطابق جو نیش نامی ماہر ہیں ایک جو کہ ارینج کرتے ہیں میریجز کو اور یہ دو اشرے سے لوگوں کی شادی کے انتظامات کر رہے ہیں جنہی کہ ویڈنگ جو اورگنائزر ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں اسی کار ان کا کہنا ہے کہ شادی میں دکھاوے کے لیے فضول خرچی بلکل اسی طرح ہے جیسے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلحے کی دور لگی یہ جس طرح دباہ ممالک جو ہیں وہ اپنے اسلحہ بڑھانے میں اور اس کو زیادہ سے زیادہ موڈن کرنے میں اور زیادہ سے زیادہ اس کو ٹیکنیکل کرنے میں جو ہے اپنا پیسہ سرف کر رہے ہیں اپنی دفاعی قوت کو بڑھانے میں ایک بہت بڑا بجر تمام ملکوں کا لگتا ہے تو اس کی اس کی لکھ میں وہ پڑے ہوئے ہیں لوگ اسی طرح جو ہے دیکھا دیکھی دوسرے شادیوں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی لکھ میں پڑے ہوئے ہیں اور لیکن نیش کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے طویل کریئر میں دیکھا ہے کہ جن شادیوں پر جتنی زیادہ رقم خرچ کی جائے ان کا اقتتام اتنا ہی افسوسناک ہوتا ہے اس کے باراکس جن جوڑوں کی شادی کی تقریبات شائستگی سادگی کے ساتھ کی جائیں ان کی زدوازی زندگی خوشکوار گزرتی ہے کال شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جی آپ کا بلکل بہت ہی اویرنس سے بھرپور ہے اور اس کی بہت اشد ضرورت بھی ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی شادیوں میں اور بیجا خرچ کرتے ہیں اور اس طرح کا سہارہ لیتے ہیں اور مولانا نیاز حسین نکوی صاحب نے بہت خسرت بات کی کہ نہ ہی ہم نے کنجوسی کر کے اس عالم میں پہنچنا ہے کہ خدا کے مطی اور فرمویدار نہ رہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہوئے شیطان کے ایک طرح سے دوست بند ہیں تو اعتدال کا ایک راستہ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ ہر چیز آپ زندگی کے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی دیکھ لیں اسلام نے کسی بھی طرح سے اس کو انڈج نہیں رکھا ہوا بالکل اس گرائی کے ساتھ اس کی ایکسمنیشن دی ہے آئیمہ علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بازار میں یا کس جگہ پہ عورتوں کے چل دیں گے کیا عذاب ہیں مردوں کے عذاب ہیں بھاگنا نہیں ہے مردوں نے یعنی کہ عیب سمجھی جاتی ہے ناخن کاٹنے تک چھوٹی چھوٹی چیز یہ کام تنہائی میں کر لوں گا تو یہ میری مذہب کی شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسی بات نہیں ہے جیسے مثال کے طور میں میں مثال اسی آپ کی شادیوں کی اثراف کی حوالے سے کروں گا کہ آپ نے فرض کریں میں دوسری بات ابھی نہیں کہتا فرض کریں آپ نے صراف کیا اور آپ نے رسم و رواج بیچ میں شامل کر لئے تو آپ وہی رسم و رواج پھر اپنی دینی چیزوں میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں جس کی بڑی مثال ہمیں مہندی کی صورت میں مل دی ہے کہ ہم نے اپنی شادی بھی یہ کیا تھا تو اب امام علیہ السلام کے ناؤز بللہ میں اس طرف نہیں جارہ کہ لوگوں کے عورت کے یا مرد کے کوئی خواہش ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے تو وہی خواہش امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ منصوف کر دینا اور ان کی شادی کے لیے جو ہم خود اپنے لئے کر دیں تو اس کے بھی چاہیے کہ ہمارے خدا وں کے بھی اترام کریں تو اس طرح سے نہیں جلتا جب آپ نے دین میں آنا ہے تو پورا آنا یہ نہیں کہ اپشنل نہیں ہے دین اپشنل آپ نے سیکھا اور اس میں ایک مزاہیہ بات بھی ہے پہلو اس حوالے سے مولانا صادق حسن صاحب نے ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں اکثر اس حوالے سے اور بہت اس حوالے سے بولتے بھی ہیں کہ چاہے ایک عورت ہو چاہے ایک مرد ہو اپنی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزارتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی اپنے بچوں کی شادی ہوتی ماں خصوص کہوں ہماری بھی مائے اسی ہوتی ہیں پاکستان ارمان لیے ہوتی ہیں دلوں میں بہت سارے بچوں بہت ارمان بیٹے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ توزی ہوتی توزی مشتحد کی توزی ہوتی ہے جس طرح ہر گھر میں ہوتی ہر بندہ تقلید کرتا ہے اسی طرح سے جب شادی ہوتی تھا اس دن کھانے بھی اچھے سے اچھے بنیں گے اور زائی بھی ہوں گے دیکھتے بھی ہیں زائی ہو رہے ہیں اور اگر چلے ہم نے کھانے بنا لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے مہمان زیادہ آئے ہیں تو اگر وہ بچ گیا تو اس کا بھی کوئی پروپر انتظام ہو جائے نا وہ کم از کم آپ نے بڑی دعوت کی ہے تو ان غریبوں کو ان اٹ گٹ کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں چلیں کئی نہ کئی سے ہماری بچہ تو جائیں لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کرنا ہم نے بلانے بھی اپنے مہمان ہے کھانا بھی کچھ نہیں اور اصحاف بھی کرنا ہے تو یہ بلکل بہت زبدال صاحب کا ماشاء اللہ ٹاپک ہے اور اویرنس کے حوالے سے جدید سے جدید ٹاپک لیتے آئے میرے خیال سے ٹائم آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کی بہت امدہ بہت شکریہ بہت اچھی گفتگو کی رضا نے جی میں کال کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ جو باقی توضیح بدل جاتی ہے ماں کی توضیح جاتی ہے اور بڑے ارمان ہوتے ماں کو لیکن جیسے کہ قبلہ نے بات کرتے ہوئے مولانا نیاز حسین نکوی صاحب نے بھی یہ بات ہے وہ بھی اپنے آپ کو کمفٹیبل فیل کرے کہ یہ طریقہ ہے شادیوں کا اب رہ جاتی یہ بات کہ آپ لیمٹ میں رہیں آپ ایک مناسب خرچہ سیٹ کر لیجئے کہ ہمیں شادی پر کرنا ہے اس کے اندر رہ کر آپ خواہشات کو بھی ایک حد تک پورا کر سکتے خواہشات کی تو کوئی حد ہوتی نہیں ہے لا محدود ہوتی ہے آپ لہنگوں کی ویڈنگ ڈریس کی بات کر لیجئے جو ویڈنگ ڈریس پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی زمانے میں پانچ سات ہزار روپے میں بھی بہت پہنگا سمجھا جاتا تھا اور وہ چار باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں برگرم ختم ہوتی سے پہلے میں بتانا چاہی تھی شادی کرنے انظامات کے ماہر ہیں انہیں یہ کہا کہ دو دہائیوں پر محیط جربے میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواج زندگی جو ہے وہ شکوار گزرے تو اپنی شادی کی تقریب کو شاہستہ حد تک سادھا رکھئے اس میں نہ کنجوسی کنسر ہو اور نہ اسراف کا اور میرے کریئر میں جن شادیوں میں دلہن اور اس کی سہیلیوں نے ملبوسات اور پھولوں کی سجاوٹ خود کی اور موسی کی خود کی پیسے بچائے ہیں تو وہاں پر زیادہ محبت بہن بھائیوں میں سہیلیوں میں اور دلہ کے ساتھ ہیں اور دلن کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے یہ بہنیں بھائی ان کے ساتھ خود کام کر رہے ہیں پیسے بچا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے زیادہ لوگوں نے شادی بھی انجوائی کی اور ظاہرہ کہ فضول کرشی اپنی شادیوں کو بناوٹ ہی نہ بنایا جائے ان کے اندر بناوٹ سے جو پھیکا پھن آ جاتا ہے بجائے رنگ آ جائے بناوٹ سے پھیکا پھن آ جا سکتا ہے اللہ اللہ میں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے زندگی میں ہونے تقریبات اور دوسرے تمام امور میں میں میان بہت ضروری ہے مائی پرگرم کا وقت ختم ہو چکا میں آپ کال نہیں شامل کر سکوں گی آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات کل ہوگی اور آپ بتاتی جنوں کہ کل ہمارا پرگرم بہت امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کل ہمارے ساتھ بہت ہی معروف سکولر اور انکر موجود ہوں گے سید بلال کتب اور کل کا پروگرم بہت اہم ہے آپ کی سوالات شامل کریں گے آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے آپ ان سے سوال کرنا چاہیں گے آپ کے لئے ہمارا پلیٹ کھلا ہوگا اور کل کا پروگرم اس کو دیکھنا مت بھولیے گا صبح دس بجے میری راب کی ملاقات سید بلال کتب کے ساتھ ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ